اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اللہم صل على محمد و آل محمد سور مبارک اے حود اس کا تعرف اور اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات پہ اور اس کے پیغامات پر انشاءاللہ جہاں ہماری گفتگو ہوگی مختصرا جو اس کا تعرف کروائے جائے ابتدا میں وہ یہ ہے کہ دیکھئے نزولی ترتیب کے ادبار سے اس سورے کا قرآن میں اکیابنوہ یا باونوہ نمبر ہے اس میں اختلاف ہے کہ اکیابن ہے یا باونوہ نمبر ہے یہ ترتیب نزولی کے ادبار سے جو نمبر ہے لیکن جو موجودہ ترتیب جو کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ترتیب دیا جا چکا تھا اس ترتیب کے مطابق اس کا گیاروہ نمبر ہے اور یہ سورہ اس سے پہلے سورہ یونس نازل ہوا تھا اس سے پہلے سورہ یونس کا بیان ہوا تھا اس ترتیب سے جو قرآن کی ترتیب ہے اور اس سورہ مبارک حود کے بعد سورہ یوسف جو ہے اس کے مطالق ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی یعنی یہ سورہ سورہ یونس کے بعد اور سورہ یوسف سے پہلے ہے اس کی جتنی بھی موجودہ ترتیب کے ادبار سے البتہ یہ گیاروہ نمبر ہے اس کا اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اس کی جتنی بھی آیات ہیں ساری کی ساری مکی جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں مختلف دروس میں یہ بات آئی تھی کہ مکی سورہ جو ہوتی ہیں ان میں کچھ مدنی آیات بھی ہوتی ہیں مدنی جو سورہ ہیں ان میں کچھ مکی آیات بھی ہیں لیکن یہ جو سورہ ہے پورے کا پورا مکی اس کی تمام آیات مکی ہیں اور یہ سورہ گیارویں اور بارویں پارے میں ہیں اور اس میں دس رکو ہیں اور اگر آیات کی تعداد کو دیکھیں تو ایک سو تیس آیات پر مشتمل سورہ ہے اور ایک ہزار نو سو اڑتالیس اس میں الفاظ ہیں اور سات ہزار آٹھ سو بیس حروف ہیں اور ہر ہر حرف کے اوپر کم سے کم ایک نیکی تو ملتی ہے تو صرف اس سورے کی تلاوت ہی سے سات ہزار آٹھ سو بیس نیکیاں کم سے کم نام آیاں مال کے اندر لکھی جاتی ہیں ویسے اس کے کوئی حد اور انتہا نہیں ہے قرآنی سوروں کے جو فضائل جسے دبار سے بیان کیے گئے ہیں یہ سورہ حروف مقتعات سے شروع ہونے والے جو سورہ ہیں ان میں پانچویں نمبر پر ہے حروف مقتعات سے شروع ہوتا ہے الف لام را یعنی اس طرح سے الف لام میم الف لام را کافہ یا این سعد وغیرہ جو ہے اس طرح سے جو شروع ہوتے ہیں سورہ ان میں یہ پانچویں نمبر کا سورہ ہے اور اس کی جو شان نزول بیان کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی وفات کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے اور سخترین دور پیغمبر تھا دشمنوں کا دباؤ بہت ہی زیادہ تھا اور پیغمبر کی دل جوئی کے لیے اس میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں اور بہت حال اس میں ابھی اس کی تفصیل ہم میں جائیں گے سب سے پہلے تو اس کی جو وجہ تسمیہ ہے سورہ حود کی اس کو سورہ حود کیوں کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں حضرت حود علیہ السلام کا تذکر آیا ہے کم سے کم پانچ مرتبہ تو ان کا نام ہی اس سورے کے اندر آیا ہے قرآن میں اس سے زائد مقامات پہ بھی حضرت حود کا نام آیا ہے لیکن خاص اس سورہ میں پانچ مقامات پر حضرت حود کا ذکر ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تفسیر نور السقالین میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات روایت میں ارشاد فرمائی ہے کہ سورہ حود نے مجھ کو بوڑا کر دیا اور ایک اور روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس وقت صحابہ نے یہ بات ارس کی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے چہرہ انور پر ہم بوڑھاپے کے آثار نمائیں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ نمائیں ہو رہے ہیں تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے سورہ حود اور سورہ واقعہ نے بوڑا کر دیا اچھا ایک روایت کے اندر تو سورہ حود اور سورہ واقعہ کا تذکرہ آئے ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملے روایت میں ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے سورہ حود اور واقعہ نے بوڑا کر دیا اور بعض اور روایات ہیں جمیں تین سورے کا اضافہ اور بھی ہے کہ جنہوں نے بوڑا کیا ان میں سورہ مرسلات سورہ نبا اور سورہ تکویر سورہ مرسلات سورہ نبا جو کہ اما یتسالون والا سورہ کہلاتا ہے سورہ تکویر یہ انہی روایات میں دو الگ الگ روایت میں تقریباً پانچ سوروں کے نام ذکر ہوئے ہیں کہ جس نے پیغمبر اکرم پر بڑھاپے کے اثرات کو نمائیں کیا ہے اور حضرت ابن عباس سے اس جو حدیث کی تشریح میں بھی ایک بات آئی ہے کہ رسول اکرم پر اس سے زیادہ سخت دشوار آیت کوئی اور نازل نہیں ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا تھا اے رسول جس طرح سے آپ استقامت اختیار کریں جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے تو استقامت اختیار کرنے کے ادبار سے بہت اہم ایک موضوع ہے البتہ بعض مفسرین نے ایک عالم کا بھی خواب اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا اور یہ سوال کیا کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ سے روایت مروی ہے کہ سورہ حود نے مجھے بڑا کر دیا تو اس کا کیا سبب ہے کیا اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ جو امتیں تھیں ان کی جو سرگزش تھی اور ان کی جو ہلاکتیں بیان ہوئی ہیں کیا وہ اس کا سبب ہے کہ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کیونکہ سورے کے اندر بیان ہوئی ہے اور ان پر جو عذابوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے کیا اس کا سبب ہے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ نہیں اس کا سبب فستقم کمہ امرتہ والی آئیت ہے یعنی رسول اللہ برحال دیکھ رہے تھے کہ کفار دعوت حق کو کجل رہے ہیں اللہ کی طرف سے مختلف تنبیحات مسلسل نازل ہو رہی تھیں اور پیغمبر اکرم کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے دی گئی یہ محلق ختم ہو جائے اور میری امت بھی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے تو بہرحال پیغمبر کی دل جوئی کے لیے مستقل آیات اس میں نازل ہوتی رہیں اس سورے میں حضرت حوت کا بھی تذکر آیا ہے حضرت صالح کا بھی ہے حضرت ابراہیم کا بھی ہے حضرت لوت کا بھی ہے حضرت موسیٰ کا بھی ہے اور ان کی طویل جد و جہدیں جو ہیں وہ اس سورے کے اندر بیان ہوئی ہیں اور ان کی استقامت اور پامردگی کا بھی کا بھی تذکرہ اس سورے کے اندر آیا ہے اور پیغمبر اکرم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے دیگر تمام انبیاء کی استقامت کو بیان کرنے کے بعد کہ آپ بھی استقامت اختیار کریں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس سورے کے بہت ہی فضائل اور خواس ہیں جس میں سے ایک فضیلت جو بہت اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس سورے کو تلاوت کرنے والا جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا روایت میں یہ بات آئی ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر جمعہ کو سورہ حود کی تلاوت کرے گا خدا قیامت کے دن اسے انبیاء کے گرہوں کے ساتھ محشور کرے گا جو بھی ہر جمعہ کو سورہ حود کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو قیامت کے روز انبیاء کے گرہوں کے ساتھ محشور کرے گا اور اس دن اس کو بے گناہ سمجھا جائے گا یعنی بغیر کسی گناہ کے جس طریقے سے کسی بھی کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا اور پاک اور صاف بالکل اس کا نام آمال ہوگا گناہوں سے اس صورت میں وہ انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا اور ظاہر ہے انبیاء جو کہ مقام عصمت کے حامل ہیں گناہوں کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے ان کی جو ہمراہی کرنے والا وہ کوئی بھی گناہگار کیسے ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے پہلے اس کے تمام ان گناہوں کو بغش دیا جائے گا اور وہ پاک اور صاف ہو کر انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا اور یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے انبیاء کے ساتھ محشور ہونا تفسیر مجموع ویان میں بھی یہ روایت آئیے پانچویں امام کی اور تفسیر صافی میں بھی ہے بہار الانوار میں بھی ہے شیق صدق نے سواب العمال میں بھی اس روایت کو لکھا ہے تو انبیاء کے ساتھ حشر و نشر اگر ہر جمعہ کو سورہ ہوت کی دلاوت کی جائے دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ حضرت حود کی پوری امت کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا ہمارے پیغمبر اکرام ختمی ورتبط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت حود اور دوسرے انبیاء پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے یعنی جو پوری ان انبیاء کی امتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد کے برابر ثواب ادا کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن شہیدوں کے درجے میں ہوگا اور اس سے حساب اور کتاب بھی بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا ایک تو حضرت حود کی پوری امت کے برابر ثواب ہوگا جس کے اندر وہ تمام افراد بھی ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے اور جو ان پر ایمان نہیں لائے اور جو دیگر انبیاء بھی ہیں جن کا اس میں تذکرہ بھی آیا ہے ان کی بھی پوری امت یعنی جو ان پر ایمان لائے جو ان پر ایمان نہیں لائے ان کے برابر ان کی تعداد کے برابر وہ ثواب بھی اس سورے کے تلاوت کرنے والے کو عطا کیے جائیں گے یہ خود کتنا قظیم ثواب ہیں سورہ حود کی تلاوت کا تیسری چیز جو کہ اس کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے کہ سورہ حود کے ذریعے قوت و طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے سورہ حود کے ذریعے تفسیر برحان میں ایک روایت ہے جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو اس سورے کو ہرن کی خال کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا خدا اس کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ سو جوانوں کے مقابلے میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوگی یعنی جسمانی اعدبار سے بھی اس قدر اس میں طاقت آ جائے گی تو بہت سے لوگ جو بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان تمام سوروں کی تلاوت کے روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ اور کردار نکھارنے کے اعدبار سے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت اور طاقت میں اضافے کے لیے بھی سورہ حود کی تلاوت کو روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے یعنی جو اس سورے کی تلاوت چھٹے مامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کو ہرن کی خال پر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو خدا اس کو اتنی طاقت ادھا فرمائے گا کہ سو جوانوں کے مقابلے میں بھی اسے کامیابی نصیب ہوگی اور وہ انہیں مغلوب کر سکے گا اور جب بھی وہ آواز کو اپنی بلند کرے گا تو وہ افراد بھاگ جائیں گے اور جب بھی وہ اس کو دیکھیں گے اس سے خائف ہو جائیں گے یعنی اس کا روب و جلالت اس قدر زیادہ ہوگی سورہ ہوتھ جو لکھ کر ہیرن کی خال پر اپنے پاس رکھے گا اچھا ہیرن کی خال پر لکھنے دماغ میں وہ آتا ہے کیونکہ ہیرن کی خال کے اب کچھ پیجیس کی صورت میں اور اس میں حکمہ وغیرہ کے پاس ہوتا ہے کہ جسے بہت مختصر سے جس طرح صفات ہوتے ہیں کہ کوپی کے اس طرح سے جو ہے وہ ہیرن کی خال کی وہ صفات بنای جاتے ہیں عام طور پر حکمہ وغیرہ کے پاس کچھ خاص افراد کے پاس وہ مل جاتے ہیں ہیرن کی خال کو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پہلے ہیرن کو جا کے شکار کرنا پڑے گا اب اس کی خال اتار کے جو گھروں میں بھی لوگ لگاتے ہیں شکار کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی اسے کہاں جیب میں رکھ کے پھریں گے تو وہ نہیں ہے بلکہ ہیرن کی خال سے وہ صفات ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے تو سورہ ہوت کے ذریعے قوت و طاقت کے اندر اضافہ یہ بھی روایت کے اندر بتائے گئے فقط اس کو لکھ کر رکھنے سے یعنی وہ شخص اتنا زیادہ بارو ہو جائے گا تو اس اعتبار سے بھی آج کل جس اعتبار سے ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ چھیننے کے لیے آ جاتے ہیں چوڑ ڈکیت آ جاتے ہیں موبائل چھیننے کے لیے اس طرح سے تو اس طرح کی کوئی چیز پاس ہوگی تو ایک روب اور جلالت ہوگی کہ اس قسم کے افراد دور سے ہی اس کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے بحرم چیزوں کے اس طرح سے اثرات ہوتی ہیں سورہ ہوت کے ذریعے مشکلات سے نجات تفسیر برحان میں بھی یہ بات آئی ہے تفسیر انوار النجف میں بھی ہے ہمارے چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس شخص کوئی بھی شخص اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس سورے کو تیرہ مرتبہ پڑے تیرہ مرتبہ تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی اور جو اس کی پریشانی ہے وہ رفع بلکل ہو جائے گی یعنی سورہ ہوت کے ذریعے سے انسان اپنی مشکلات سے نجات کوئی بھی اس کو ایک سخترین مشکل پیش آ گئی ہے اچانک سے کوئی بہت اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے کوئی مصیبت اچانک سے آ گئی ہے وہ سورہ ہوت کی تیرہ مرتبہ تلاوت کریں اس تیرہ مرتبہ تلاوت کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ کس طریقہ سے مشکلات سے نجات منتی ہے دیکھیں ان تمام چیزوں کے اندر مسئلہ یہی کہ یہ سب باتیں کتابوں کے قبرستانوں کے اندر دفن ہوئی ہیں لوگوں کے آہ ازہان میں یا ان کی معلومات کے اندر بھی نہیں ہیں ان کو نکال کر ان پر عمل کیا جائے کیونکہ جو افراد جو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں آہ وہ پھر اپنے ایکسپیئنسز جس طریقے سے بعد میں بتاتے ہیں تو واقعیتاً ان کے وہی نتائج اسی انداز سے ہوتے ہیں جو کہ روایات کے اندر بیان کی جاتے ہیں ہماری ایک بہت بڑی مشکل تو عمل کرنا تو دوسرے مرحلے کی بات ہے پہلے مرحلے پر یہ اٹک کے رہ گئیں کہ ان چیزوں کی معلومات بھی نہیں فضول معلومات تو سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے بہت ساری ہمارے پاس عداکاروں کھلاڑیوں میچز سکورب وغیرہ ان سب کی معلومات تو ہمارے نوجوانوں کے پاس بے تہاشا ہوتی ہیں کہ اتنی ریکوارمنٹ بھی نہیں ہے یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ ہر بات بتا ہوتی ہے لیکن کسی بھی سورے کی کوئی فضیلت خصوصیت یہ وہ پوچھے جائے یا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے تو شاید ہی کسی کو یہ چیزیں معلوم ہو تو سورے ہوت کے ذریعے مشکلات سے نجات کوئی بھی مشکل ہو تو تیرہ مرتبہ سورے ہوت کی تلاوت کی جائے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر دیکھیں گے کس طرح سے وہ مشکل دور ہو جاتی ہے سورے ہوت کے ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے قوت قلب کے لیے سورے ہوت کی تلاوت کرنا یہ بات بھی تفسیر برحان میں بھی آئی ہے تفسیر انوار و نجف میں بھی آئی ہے علامہ حسین بغز جاڑا صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کو زافران سے لکھ کر تین دن تک صبح و شام اس کا پانی پیئے زافران سے لکھے اس سورے کو اور تین اس کا کسی جگہ اس کو دھو کر اس کا پانی جمع کر لیں اور اس کے بعد تین دن تک صبح و شام اس کا پانی پیئے تو اس کا دل بہت قوی اور طاقتور ہو جائے گا اچھا اس کے اندر دونوں طرح کی باتیں بہت سے لوگ دل مثلا کمزور ہے دل کی کوئی بیماری ہے دل کی کوئی اور ایسی پریشانی ہے تو قوت قلب کے لیے سورے ہوت کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ کیا ہے کہ اصلاً جو ہے جو عمل یہ بتائے گیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ تین دن تک اس کا پانی پینا ہے نظافران سے سورے ہوت کو لکھنا ہے اور تین دن تک صبح اور شام اس کا پانی پینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرے تو کیا ہی کہنا ہے لیکن یہ کہ اس کے اس اثرات سے اس کا دل بہت قوی ہو جائے گا اور یہ بات خواس آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے اور دوسرا ایک اور طرح کی قوت قلب بھی اس کے اندر آسکتی ہے وہ قوت قلب کیا ہے یعنی بہادری اور اس کا دل قوی ہونا یعنی فقط اور فقط صرف اسی کے لئے نہیں ہے کہ مثلا جسمانی اعتبار سے جو دل کی بیماریوں ہوتی ہیں فقط اسی ہی کے اندر کارامہ دو قوت قلب سے مراد یعنی کیونکہ مطلق آیا ہے یہ روایت کے اندر تو اس سے مراد یعنی دوسری طرح کی قلبی قوت بھی مراد اس سے ہو سکتی کہ بہادری شجاعت اور اس طرح کی جو وہ صفات جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو اس سورے کی اس لحاظ سے بڑی فضیلت ہے اور اس کی ایک برکت ہے بچوں کی حفاظت کیلئے سورہ ہوت کی آیات کا تعویز یہ بات بھی خواس آیات ہے پرانے کریم جو کتاب ہے اس کے اندرے بات آئی ہے کہ جو اس سورے کی دو آیتیں چھپن اور ستاون آیات چھپن اور آیت نمبر ستاون یہ اگر کوئی شخص ان دونوں آیات کو چھپن اور ستاون کو اس کو لکھ کر بچے کے گلے میں آویزہ کر دے یعنی تعویز کی صورت میں اس کو پہنا دے تو بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا دیکھیں تعویز کے طور پر ان چیزوں کو پہنانا لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ شاید ہی جاہل ٹائپ کے افراد کی باتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ کبھی اس پہ بلکہ ہمارا ایک درس ہو بھی چکا ہے جس میں علمانے مختلف تعویز وغیرہ جو ہیں وہ اس پہ مراجعے کے بھی نظریات ہیں کہ ان کو پہننا کیسا ہے اس مطالقہ میں چیزیں ذکر کی تھی تو بہرحال نہ صرف ہے کہ اس کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہے بلکہ بہت سے چیزوں کے اندر روایات میں الیکسس کا تذکر آیا کہ اس کو لکھ کر گلے میں پہنا جائے تو اس طور پر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اس کے آیت نمبر چھپن اور ستہ ونید دو آیات کو لکھ کر اگر بچوں کے گلے میں یا ایک اور بھی جیس کی جا سکتی ہے کہ عام طور پر بچے اگر نہیں پہن رہے ہیں کوئی اور وجہ تو کم سے کم یہ دو آیات لکھ کر ان کے تقیئے وغیرہ کے نیچے تقیئے کے اندر رکھی جا سکتی ہیں تو بچہ اسی کے اوپر سوئے تو ان چیزوں کے برحال اس لحاظ سے اثرات ہوتی بچوں کے لحاظ سے بہت سے چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو چھپن اور ستہونوی جو آیت ہے کہ اس سے بچے حفاظت رہے گی ان کی اور بہت سے لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ مثلا بچے بہت زیادہ روتے ہیں تو اس تق کے لیے روایات کے اندر یہ بات آئی ہے تفسیر برحان میں ہمارے چھٹے امام کی کہ جو شخص سورہ بلد کو لکھ کر کسی بھی کمسن یا نامولود کے باندے گا تو بچہ ہر آفت سے اور رونے سے امن میں رہے گا آج کل اس قسم کے سوالات بھی بہت آ رہے ہیں لوگوں کے کہ بھئی بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں تو ان کا اس سلسلے میں کیا کیا جائے ان کو کس طریقے سے خاموش کروایا جائے وغیرہ تو یہ سب چیزیں روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں اچھا اس سورے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئے کے جو پانی میں اضافے کے لیے عام طور پر لوگوں کے گھروں میں بورنگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں یا کوئے کھو دے بھی ہوتے ہیں تو خواہ سے آیت قرآن کریم میں آقا باقر نجفی نے اس بات کو لکھا ہے کہ کسی مٹی کے برطن پر اگر اس کی آیت نمبر سورہ حود کی آیت نمبر اور اس کی آیت نمبر تہتالیس اگر یہ دو آیات کو لکھا جائیں اور سو مرتبہ ان دو آیات کو پڑھا پڑھ کر اور پھر اس کے اندر ڈال دیں یعنی ان دونوں آیات کو کسی برطن کے اوپر لکھے اور سو مرتبہ ان دونوں آیات کو پڑھے بھی بیالیس اور تہتالیس نمبر کی سورہ حود کی ان دو آیات کو تو اللہ کے حکم سے زیادہ ہو جائے گا تو ان سب چیزوں کا یہ ہے کہ اس کے اندر پانی کا اس لحاظ سے تذکرہ بھی آیا ہے اور حضرت نو کے بیٹے کی جو داستان بیان ہوئی ہے تو اس میں جب یہی کہا تھا کہ جب اس کو دعوت دے کے بولا رہے تھے کہ ابھی بھی حق بات کو قبول کرلو تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہاڑ لے لوں گا یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچائے گا تو نو نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے پھر اچانک ان کے درمیان ایک پانی کی موج ہائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا تو بیرحال یہ دو آیتیں اس کے اندر کیونکہ پانی کی بہت طوفان ہے نو کا تذکرہ ہے پانی کی بہت کسرت اس لحاظ سے ہو گئی تھی تو یہ دو آیات کو بیالیس اور تینتالیس کو کسی برطن پہ لکھ کر اور دونوں آیات کو لکھا جائے اور سو مرتبہ ان دونوں آیات کو پڑھا بھی جائے تو اس کوئی کا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اچھ اسی طریقے سے ایک اور عمل اس لحاظ سے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے یہ آقا باقر نجفی نے اپنی کتاب خواس آیات قرآن کریم میں لکھا ہے اگر کوئی کی کھدائی کی وقت سورہ سعاد کی ابتدائی تین آیات اور آیت نمبر بیالیس تلاوت کی جائے سورہ سعاد کی ابتدائی تین آیات اور آیت نمبر بیالیس یہ اس وقت تلاوت کی جائے جس وقت کوئی کی کھدائی ہو رہی ہوتی ہے بورنگ ہو رہی ہوں تو انشاءاللہ کوئی کا پانی بہت شیری ہوگا اچھا جن افراد کو یہ بات پتا تھی اور اس کی ایک پوز بھی بنائی گئی تھی تو انہوں نے پھر بعد میں ہمیں جب اس کا موقع آیا اور انہوں نے اس کو پریکٹس کیا تو انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ واقعیتاً اس کا جب ہم نے کیا تو پانی بہت میٹھا جن جن افراد نے اس کا تجربہ کیا کوئی کا پانی میٹھا نکلا ہوں گے تو بہران تمام چیزوں سے یہ اس کو آج کل عام طور پر ان چیزوں کی بڑے مضامت کی جانے لگی ہے اور بہت عملیت پسند افراد جو ہیں یا بہت سائنسدان قسم کے افراد ہیں وہ ان چیزوں کی مذاق اڑاتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے اثرات ہیں اور اس طرح سے ایک چیز جو آپ کے آپ نے جو پریکٹس نہیں کی جس پر آپ کو اعتقاد نہیں اس کا اگر اس انداز سے مذاق اڑایا جائے ان چیزوں کا تو اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم مور گفتگو کریں گے تو یہ چیزیں عام پریکٹس میں بھی ہیں اور شاید وہ افراد جن کو اعتقادی اس پہ نہیں ہیں ان کے لئے ظاہراً پھر یہ ان چیزوں کے کوئی اثرات ہوتے بھی نہیں مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے تھے کہ جو میری شفاعت کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے روایت کے اندر بات آئے خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کریں تو ٹھیک ہے اگر قسمت میں کسی کے یہی ہے تو ان کے وہ اثرات بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود بزورت کے معتقد نہیں اچھا اسی طرح سے مشکلات کے حل کے لئے تو یہ بات آگئی تھی کہ سورہ ہوت کی تلاوت کی جائے اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے سواری پر باحفاظت سفر کے لئے بھی سورہ ہوت کی آیت نمبر اکتالیس یہ بھی روایت کے اندر بات آئی ہے حضرت امیر نے پیغمبر اکرم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی کشتی پر اگر انسان سوار ہو رہا ہو گی کسی اور سواری پر بھی مثلا گاڑی پہ بھی سوار ہو سکتا ہے ٹرین پہ بھی سوار ہو سکتا ہے جہاز میں بھی سوار ہو سکتا ہے اور اس سورہ کی سورہ ہوت کی آیت نمبر اکتالیس وقالر کبو اگر یہ جہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے تو وہ غرق ہونے سے محفوظ ہوگا اور حادثات سے محفوظ ہوگا اور سلامتی کے ساتھ اپنے منزل پر پہنچے گا تو یہ بھی انسان کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ سورہ ہوت کی آیت نمبر اکتالیس اکتالیس کو اگر یہ کسی پر سواری پر سوار ہونے سے پہلے پڑے تو انشاءاللہ امید ہے جیسے کہ روایت میں بات بیان ہوئی ہے اور کتاب خواس آیت قرآن کریم میں بھی یہ بات حضرت امیر کے حوالے سے پیغمبر سے نقل ہوئی تو انشاءاللہ وہ تمام حادثات سے بھی محفوظ رہے گا آیت نمبر اکتالیس حضرت اہود کا تذکرہ جیسے کہ آ رہا ہے دماغ میں آتا ہے عام طور پر لوگوں کی اتنی معلومات حضرت اہود کے مطالق نہیں حضرت اہود کا جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ اس سورے کے اندر پانچ مرتبہ ان کا نام آیا ہے اچھے حضرت اہود قوم عاد کے پیغمبر تھے قوم عاد کے دیکھیں عاد جو ہے یہ قبیلہ تھا جس کے جدہ امجد جو تھے ان کا نام عاد تھا اور یہ جو قوم عاد ہے اس کے مطالق کہا جاتا ہے کہ یہ یمن اور امان کے درمیان جو اہقاف نام کی سرزمین وہاں پر یہ قوم آباد تھی اور کہا جاتا ہے کہ جو خدائیاں وغیرہ ہوئی یعنی یہ بہت سیویلائز قسم کی قوم تھی قوم عاد اور اس کے بعد پھر ایک عذاب ان کے اوپر آیا تھا قوم عاد کے اوپر اچھا البتہ ایک جالی کچھ تصاویر ہیں جن کے مطالق اب یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جالی ہیں کہ پیٹرول کے سلسلے میں جو ڈریلنگ ہو رہی تھی اور جو کمپنی تھی اس نے ڈریلنگ کی تو وہاں پر بہت بڑے بڑے دھانچے جو ہیں وہ بیان ہوئے جس کے مطالق کہا جاتا ہے قوم آدھ کے دھانچے تو یہ سب چیزیں بہت اس میں گردش ہو رہی تھیں کہ قوم آدھ کے آدھ بھی آپ لکھ کے سرچ کریں تو ان کے دھانچوں کی ایک تفصیل آنے لگے کہ اتنی بڑے بڑے افراد ہوتے تھے اور تو یہ تحقیق ہوئی ہے اس قسم کے وہ فیک ہیں یہ تمام چیزیں تو اس میں ہوا یہ تھا کہ قوم آدھ نے توحید کو چھوڑ کر بدپرستی اختیار کر لی تھی اور فس کو فجور اختیار کر لیا تھا اور ظلم کرنے لگے تھے تو خدا نے حضرت حود کو ان کے اوپر مبوس کیا تھا حضرت حود نے بہت کوششیں کی مگر کوئی کوششیں کارگر نہیں ہوئی بہرحال قوم حود کے اوپر اس قوم جو آدھ تھی ان کے اوپر عذاب آیا اور کالے رنگ کے بادل جو ہیں وہ مستقل چھاتے چلے گئے اچھا قوم جیسے کہ جب پانی ابرنا شروع تھا حضرت نوہ کے اس میں بھی لوگ بڑا آنسے تھے بھل کلکی سے بارش بھی ہو رہی تھی لوگ کہنے لے یہی عذاب ہے تو روزانہ اس طرح سے عذاب آیا کرے تو کالے رنگ کے بادل چھانے لگے تو قوم آدھ بہت خوش ہونے لگی یہ تو بڑی مفید بارش ہوگی بڑا مزا آئے گا اس میں تو حضرت حود نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بادل جو ہیں یہ رحمت کے بادل نہیں یہ غزب کے بادل ہیں یعنی جو روایت میں بات آئی ہے اور اس کے بعد شدید تیز ہوائیں وہ چلنے لگی سات دن اور سات راتوں تک سخت ترین تیز ہوائیں چلیں اور اس قدر تیز ہوائیں تھی کہ ان سارا مال و ازباب اڑ تیز ترین ہوائیں کا عذاب آیا اس کے بعد ریت کا ایک طوفان اٹھا اور اس نے انسانوں کو اور مکانوں کو جو اڑا کر لے گیا اور حضرت حود اور ان کے سوائے چند اصحاب باصفہ کی تمام کی تمام ان کے قوم ہلاک ہو گئی تو بہرحال یہ ایک عذاب اس لحاظ سے آیا ان کے اوپر اور اس واقعے کے بعد حضرت حود ملتا ہے حضر موت کا علاقہ ہے وہاں پر چلے گئے تھے اور باقی عمر انہوں نے وہی پر گزاری تھی حضرت حود کا مغبرہ خود کہاں پر ہے حضرت حود کا مغبرہ کہاں ہے اچھا ہماری جو روایات ہیں اس کے جو مغبرہ ہے یہ وادی السلام کا قبرستان جب انسان جاتا ہے اور ابتدا ہی میں جا رہے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی قبور کی تشخیص ہے حضرت حود اور حضرت صالح کی قبور کی یہ آیت اللہ علیہ کا قاضی نے اس کی تحقیق کی تھی کہ ان کی قبر دونوں کی کہاں ہے یہ بات کہی جاتی ہیں تو جب داخل ہوتے ہیں وادی السلام کی ابتدا ہی میں مرقد حود اور صالح کا ایک بورڈ بھی جو ہوتا ہے وہاں سے گزرتے جو لوگ جاتی ہیں اور حضرت حود اور صالح کا جو مقبر آہے وہ دور سے ہی نظر آرہ ہوتا ہے اور یہ ان کا مرقد ہے ان دونوں نبیوں کا حضرت حود کا اور حضرت صالح کا لوگ اس کے اندر جاتے ہیں بڑی بہترین زیارت ہے یہاں پر اپنی دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں اور وہاں پر ان کی ان دونوں انبیاء کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے اچھا بہت سے کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر کہا جاتا ہے جاتا ہے کہ یہاں پر ان کی قبر مبارک ہیں لیکن یہ بات ثابت نہیں اور وہاں پر اندر اس لحاظ سے ایک تغیل سے قبر بھی ہے لوگ وہاں پر بھی جاتے ہیں البتہ اس کا علماء ان کی تحقیق میں ان کی قبر مبارک وادی السلام کا جو قبر استان وہیں پر ہے حضار موت کے علاقے جو قبر ہے وہ اتنی آثنٹک نہیں تو بہرحال حضرت اہود کا تذکر جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ سورہ اہود کے اندر تو پانچ مرتبہ آیا لیکن پورے قرآن میں حضرت اہود کا تذکر دو اور مقامات پر بھی اس طرح سات مقامات پر حضرت اہود کا تذکر آیا اور حضرت اہود حضرت نو کی نسل سے تھے اور ان کی ساتویں پوشت سے تھے حضرت اہود کی زندگی ہر نبی کی کوئی خصوصیت قرآن نے الگ سے بھی بیان کی ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت اہود کی جو زندگی کی بہت اہم خصوصیت ہے وہ ان کا اللہ پر توقل ہے ویسے تو ہر نبی اللہ پر توقل کرتا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ صفات ہائلائٹ ہوتی تو حضرت اہود کے مطالق کہا جاتا ہے کہ اللہ پر بہت زیادہ توقل اور بھروسہ یہ ان کی زندگی کے اندر خاص طور پر چیز نظر آتی اچھا سورہ ہوت کے جو مضامین ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ ہوت کے اندر مختلف انبیاء کے قصے ہیں ان میں مثلا حضرت ابراہیم کے قصے بھی ہیں حضرت ہوت کا قصہ ہے حضرت سالے کا ہے اور اسی طریقے سے حضرت شوئیب کا قصہ ہے حضرت ابراہیم حضرت موسی تو اس کے جو سورہ ہوت کے مضامین ہیں اس میں انبیاء کے قصے بھی ہیں اور یہ قصے کیوں بیان ہوئے ہیں اس کا بھی ہم آگے چل کر خود سورہ ہوت کے اندر جو آیات آئیں ہیں اس میں مقصد بیان کیا گیا ہے تو اس کی یہ اہم انترین مضامین ہیں اسی طرح سے سورہ ہوت کی جو مشہور آیات ہے ان میں ایک آیت تکفیر گناہ جو آیت نمبر ایک سو چودہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے ذریعے گناہوں کے پاک ہونے کا تذکر آیا ہے نیکیوں کے ذریعے گناہوں کے پاک ہونے کا اے نبی دن کے دونوں کناروں میں صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کریں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کو حاصل کرتے تو یعنی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں تکفیر گناہان یہ اس کی مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت ہے آیت نمبر ایک سو چودہ اچھا جو اس کی شان نزول جو بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے خدمت میں آیا اور آکے کہنے لگا اس کسی عورت سے میں بے تکلف ہو گیا ہوں البتہ میں کسی بڑے گناہ میں تو گریفتار نہیں ہوا بس شیطانی وسوسوں سے میں بے تکلف کی حد تک اس میں چلا گیا ہوں اچھا بہت سے لوگ دیکھیں عام طور پر شیطان ان کو پاکیزہ نگاہ کا ایک وسوسے کے اندر مبتلاہ کرتا ہے یعنی ان کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ کی نگاہ تو بہت پاک ہے تو لوگ ہی کہتے ہیں کہ حالا کہ دیکھا جائے تو ابتداء جو بھی ہوتی ہے مثلا انسان آفیسز میں بھی نامیرمو کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکول اور کالیج اور یونیورسٹیز میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور وہ شروع شروع میں ابتداء کے اندر تو وہ اس طور پر ان کو پاکیزہ نگاہ کے طور پر کہ نہیں ہماری تو کوئی نیت بری نہیں ہماری تو ایسا کوئی انٹینشنز کے اندر نہیں چیز آتی ہے تو دیکھیں یہ سب مقدمات گناہ کہلاتے ہیں پہلے بات چیت ہوتی یعنی اس کی ابتداء آیت اللہ سیستانی میں فرماتے ہیں کہ ابتداء ان چیزوں کی حلال طریقے سے ہوتی اور انتہا حرام پر ہوتی یعنی ہو سکتا ہے سلام دوت سے سٹارٹ ہوگا پھر بات چیت ہوگی پھر اس میں مزہ بھی ہونے لگے گا پھر بے تکلیف بھی ہوگی پھر مانخ گفتگو بھی ہونے لگے گی اظہار محبت بھی ہوگا یعنی اس کے بعد دیگر حرام ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ تمام اس لحاظ سے مقدمات والی چیزیں ہیں اور ایک ٹرین کی طرح سے انسان ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے بہرحال وہ شخص آیا پیغمبر کے پاس آکے کہا یا رسول اللہ یعنی مجھے آپ کوئی سزا دیں کیونکہ بہرحال میں ایک نامہرہ مورد سے بہت بے تکلف ہو گیا ہوں اگرچہ بہت بڑے حرام گناہ کی طرف میں نہیں گیا ہوں لیکن آپ مجھے کوئی سزا دیں گی اتنا بھی میں نے کیوں کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اس کو بلایا روایت میں ہے اور فرمایا کہ تم وضو کرو اور میرے ساتھ نماز پڑھو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی تم نے اس دوران جو بھی گناہ کیے ہیں یہ تمہارے اس گناہوں کا کفارہ ہے تو ایک شخص سے اٹھا اس نے کہا کہ رسول اللہ یہ حکم فقط اسی شخص کے لئے ہے یا کیا ہے تو یا یہ کہ تمام امت کے لئے تو پیغمبر نے یہ کہا کہ تمام امت کے لئے تفسیر مجموع بیان کے اندر یہ روایت بیان ہوئی تو نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی یعنی نماز کے ذریعے ان گناہوں کو ختم کیا جائے اچھا نماز کا تذکر آئے ابتدا میں اے رسول دن کے دونوں کناروں میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی بے شک نیکیاں اِنَّ الْحَسَنَات اچھا اس میں فقط نماز تو خیر ہے ہی لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو نیکیاں وہ بھی گناہوں کو ختم کرتی ہیں مثلا انسان انفاق کرے غریبوں کی مدد کرے مومینین کی مدد کرے اس طرح سے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے جتنی بھی نیکیاں علوم کا فروغ ہو تبلیغات تبلیغات دین کے اندر کام کر رہا ہو مجالی سازہ کو قائم کر جو بھی نیکیاں سلسلے میں ہو سکتی ہیں جتنے من حسنات ہیں اِنَّ الْحَسَنَات يُضْحِبْنَ السَّيَّات تمام کے تمام جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں تو دعاوں اور اسکار کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور علامہ تبریسی نے حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت نقل کی ہے دوران انسانوں سے سرزد ہوتی یعنی امن زہرین کی نماز پڑھی اس کے بعد مغربین کی پڑھی تو مغربین کی جب نماز پڑھی جائے گی تو زہر سے لے کر مغربین تک جو گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے اسی طریقے سے نماز مغربین مغرب اور عشاء کے بعد فجر جو پڑھی جائے گی تو رات کے جو گناہ ہیں وہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں تو دن کے دونوں کناروں میں نمازوں کو ادا کرو اور نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں تو ایک تو یہ جو آیت ہے ایک سو چودہ نمبر کی یہ آیت تکفیرِ گناہان کہلاتی ہے اس کے اندر خود نماز کا بھی اس لحاظ سے تذکر آئے کہ یہ گناہوں کو معاف کرواتی ہے گناہوں کو ختم کروا دیتی ہے ان کو مٹا دیتی ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ پیغام یہ بھی ہے کہ جتنی اور نیکیاں بھی ہیں یہ بھی گناہوں کو یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں بہت گناہگار ہوں تو بس اب کچھ نہیں ہو سکتا نہیں وہ نیکیاں کرتا جائے عام طور پر ہوتا ہے لوگ فوراں اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھئی تمہارے کیا فائدہ تمہارے نمازوں کا کیا فائدہ تمہارے روزوں کا کیا فائدہ تمہاری فلانچیس کا تو وہ بھی دوسرا سوچتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں ان کو کیوں انجام دوں گناہ تو مجھ سے ہوتے ہی رہتے ہیں نہیں اس کے باوجود ان کو نمازوں کو پڑھتا رہے روزوں کو رکھتا رہے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتا جائے گا کیونکہ یہ خود نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں یعنی انسان لوگوں کو اس طرح سے عمر بلو عروف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نیکیاں ہی کرنا چھوڑ دیں کہ بھئی کیا فائدہ تمہارے ان چیزوں کو عام طور پر گھروں میں بھی ہوتا ہے بچوں کو نوجوانوں کو والدین کہتے ہیں کہ کیا فائدہ تمہارے ان چیزوں کا جبکہ تم فلا فلا عمل انجام دیتے ہو نہیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے واقعہ سوچیں ہاں کوئی فائدہ تو نہیں نظر آرہا مجھے کرتا تم پھروں تو میں کیوں کروں پھر ان نماز روزہ اور دیگر عبادات کو تو یہ چیزیں نہیں کیونکہ نیکیاں برحال گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اچھا اسی طریقے سے کس کے بعد اگلی جو اس میں مشہور آیات ہے اس میں آیت تحدی جو آیت نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ اس کے اندر وہی ہے کہ جو لوگ آ کر کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم سے کہ یہ آپ نے خود ہی قرآن کو گھڑ لیا ہے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے تو پروردگار نے کہا آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچی ہو تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں بنا کر لیا ہو تو بہرحال یہ ہے کہ قل فاتو بے عشر سورن مثلہی یعنی تم دس بنا کر لیا ہو اگر تم سچتے ہو کہ گھڑی ہے تو تم گھڑ کے دکھا دو یہ چیزیں یہ آیت تحدی یہ مشہور ترین آیات میں سے ہے تیرہ نمبر کی جو آیت ہے اس کے علاوہ جو مشہور آیت ہے اس کی آیت بقیت اللہ آیت نمبر چھہاسی جو ہے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اللہ کا بقیہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم ایمان دار اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بقیت اللہ تمہارے لئے بہتر ہے اچھا عام مسلمان ان کی جو تفاصیر ہیں اس میں انہوں نے اس سے حلال سود کا ذخیرہ مراد لیا ہے لیکن شیعہ جو منابع ہیں ان میں علامہ مجلسی نے علامہ شہرِ اشعب کی جو کتاب مناقب ہے کہ یہ آیت آئیمہ معصومین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یعنی بقیت اللہ سے مراد ان کے مطابق تمام آئیمہ معصومین اس سے مراد ہیں ان خود بیہار میں بیہار والانوار میں ہمارے پانچمی امام امام محمد باقر علیہ السلام سے مربی ایک حدیث موجود ہے جس میں انہوں نے خود کو بقیت اللہ کے عنوان سے تعرف کر آیا ہے البتہ علامہ تبریسی نے مجموع بیان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جو روایت بیان کی ہے کہ بقیت اللہ سے مراد ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات برامی ہے اللہمہ صلع علیہ محمد وعلی محمد جو انشاءاللہ ظہور کے بعد جب تشریف لائیں گے تو اپنے ظہور کے وقت اس آیت کی تلاوت بھی فرما رہے ہوں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین بقیت اللہ ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس طرح سے اس کے مختلف تفاصیل ہیں جیسے ہم نے کہا کہ عام مسلمانوں نے تو حلال سود کا ایک زخیرہ سے مراد لیا ہے بقیت اللہ سے مراد لیکن ہمارے ہاں آئمہ معصومین کے لئے بھی روایت ہیں اور پانچے امام نے خود کو اسی عنوان سے تعرف کر آیا ہے اور زیادہ مشہور جو اور شہرت رکھتی ہے وہ عزت امام زمانہ علیہ السلام کے لئے اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے اس میں جو آیات احکام اس میں آیت نمبر ایک سو چودہ جو ہے اس میں خود نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دن کے دونوں کناروں صبح و شہوں اور رات کے کچھ حصے میں کچھ حصوں میں عبادت کرو اچھا اس میں تین اوقات کی طرف اشارہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ طرفیان نہار سے مراد نماز صبح اور نماز مغرب ہے اور ظلفم من اللیل سے مراد نماز اشارہ ہے اور کچھ اور بحثے بھی ہیں تو بہرحل یہ بھی ایک مشہور اس کی آیات احکام میں جس میں اوقات نماز کے تین اوقات کا تذکرہ ہے جو کہ جمع بین السلاتین کا جو ہے ہمارا نظریہ کہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں جو بحث ہوتی ہے اس میں اس آیت کو بھی پیش کیا جاتا ہے اچھا قرآن میں حضرت حود کو قوم آدھ کا بھائی کہا گیا ہے یعنی پوری قوم کا بھائی جیسے کہ وَإِلَا عَدٍ أَخَاهُمْ حُودَا اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا تو ان کو بھائی کیوں کہا ہے ایک بحث اس کے اندر آتی ہے تو دیکھئے عرب جو تھے وہ تمام اپنے اہلِ قبیلہ کو بھائی کہتے تھے کیونکہ نصب میں وہ سب ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے مثلا کوئی نہ کوئی جدہ امجد ہوتا تھا پھر ان کی اولادیں اولادیں پورا قبیلہ بن جاتا تھا مثلا بنی اسد تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اخو اسدی یا اس طرح سے کہا کرتے تھے تو ایک تو یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ ایک ہی اس سے نسل ان کی چل رہی ہوتی ہے اور وہ بھی اسی قبیلے سے قوم سے تعلق رکھتے تھے تو اس وجہ سے ان کو ان کا بھائی کہا ہے اور دوسرا اشارہ یہ بھی علامہ نے کہا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت حود کا جو صلوق تھا وہ اپنی قوم سے اس قدر بردبارانہ اور بھائیوں والا تھا یعنی کسی طرح سے بھی حاکم کا یا کسی جابر شخص والا تصور نہیں تھا بلکہ ان کا بہت ہی بردبارانہ اور بھائیوں والا ایک طریقہ کار تھا ممکن ہے اس وجہ سے ان کو قوم عاد کا بھائی کہا البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح کے لیے بھی یہی بات آئی ہے وَإِلَا سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو پوری قوم اس میں بھی یہی والی چیز بیان کی جاتی ہے کہ حضرت صالح اچھا حضرت صالح کیونکہ حود اور صالح کے دونوں کے مقبر عبادی السلام کے اندر ہیں حود اور صالح دونوں کے یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے وہ جو حضرت حود تھے وہ بھی حضرت نوح کی ساتھ میں پشت سے تھے اور یہ ان کے جو حضرت نوح کے بیٹے سام تھے ان کی اولاد میں سے تھے اور قوم سمود کی پیغمبر تھے اور کہا جاتا ہے کہ عرب انبیاء جو عربوں میں گزرے ان میں تیسرے نمبر پر ہیں حضرت صالح اور پہلے نمبر پر حضرت حود کو کہا جاتا ہے تو حضرت صالح کی عمر کو روایت میں تقریباً دو سو اسی سال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور بادی السلام نجف اشرف کے قبرستان میں ان دونوں انبیاء کے قبور ساتھ ہی ہیں اور پہاڑ سے جو اونٹنی کے نکلنے کا واقعہ تھا وہ انہی حضرت صالح کا تھا کہ اس کے بعد لوگوں نے اس کو اونٹنی کو قتل کر دیا تھا اور خود حضرت حود کا نام سات مرتبہ قرآن میں آئے جبکہ حضرت صالح کا نام نو دفعہ قرآن کے اندر آئے اچھا اس کے بعد یہی والی جو آیت ہے یعنی حضرت شویب کے لیے بھی آئی ہے ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو بھائی سے مراد یہاں پر ویسا بھائی مراد نہیں ہے بلکہ وہی قبیلے کے ادبار سے بھائی ہونا مراد ہے یا ان کی بہت زیادہ شفقت کی وجہ سے ان انبیاء کی ممکن ہے برادرانہ اس کی وجہ سے بھائی کہا ہو اچھا اب اس سورے کے جو مختلف پیغامات ہیں اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کی کچھ آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر مثلا آیت نمبر پندرہ میں یہ بات کہی گئے کہ جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم نے ان کی صحیح اور عمل کی پوری پوری جزا دیتے اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم ان کی صحیح اور عمل کی پوری جزا دیتے ہیں یعنی خوب بہنت کر رہا ہے انسان دنیا کمارا ہے خوب اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے پھر اگلی آیت میں سولویں آیت کے اندر یہ پندرہویں آیت تھی اس سے پہلے سولویں آیت میں کہا یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں یعنی تم نے پورے کا پورا مطمئن نظر اور سارے کوششیں یہ تم نے دنیا کے اوپر لگا دی اور آخرت کیلئے کچھ نہ کر کے گئے اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس سب اکارت ہو جائے گا اور جو کچھ کرتے تھے اس سب باطل ہو جائے گا سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس سب کچھ اکارت ہو جائے گا جو کچھ کیا سب باطل ہو جائے گا اور اگر انہوں نے صرف اور صرف کیا کیا ہے کہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو واقعا جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرے تو انسان دیکھے کہ دنیا کے جنہی جتنی ہمتیں اور کوششیں ہیں چوبیس گھنٹے میں یہاں پر ہم کچھ چیزیں ڈالتے ہیں تو لوگ پندرہ پندرہ بیس منٹ کے کلپس کو بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بعض افراد کہتے ہیں جناب یہ پوسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تین چار پوسٹ سے زیادہ مدرسہ پوسٹ نہ کیا کر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یعنی چوبیس گھنٹے میں مستقل یعنی جو اوقات ہیں وہ صرف وصرف دنیا کے اوپر لگائے ہوں آخرت کے لیے علم حاصل کرنے کے عدبار سے اعمال کے عدبار سے کسی کے پاس ٹائم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سورے پڑھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم ظاہرے یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ٹھیک ہیں سورہ یوسف کا خلاصہ جو کہا جاتا ہے نا تنزیہ طور پر کہا جاتا ہے کہ پسر بودھ پسر داشت گمکت بازیافت باپ کا ایک بیٹا تھا کھو گیا مل گیا سورہ یوسف نہ پڑھئی ہے صرف یہ پڑھ لیجی خالی پر ایک لائن کا یہ خلاصہ تو یہی ہے نا پورے سورہ یوسف کا تو بہرحال اس طرح سے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ بدنصیب ہیں آخرت کے زندگی میں سوائے آپ کے کچھ نہیں ہیں یعنی تم سب کچھ دنیا کے لیے کر گئے یہاں تم کو مل جائے گا پن اچھے گھر 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 گاڑی یہ وہ سب چیزیں مل جائیں گے لیکن آخرت کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا کیونکہ تم پوچھ کر کے ہی نہیں آئے تو ایک تو اس لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس سے پہلے بھی وہ جو آیت تھی کہ جو سواری کے اوپر پڑھی جانے کے ادبار سے جو روایت پیش ہوئی تھی وہ یہ سورہ ہوتھ کی اکتالیس نمبر کی آیت ہے نو نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے سہارے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے تو یہ جو بھی آیت کو پڑھے گا سواری پر سوار ہونے سے پہلے وہ غارق ہونے سے اور حادثات سے بھی محفوظ رہے گا یہ حضرت نو کی دعا ہے جو کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت انہوں نے پڑھی تھی اللہ کا نام لے کس طرح سے سوار ہوا جائے اچھا پھر اس کے بعد اس کی جو آیت نمبر چون ہے اس میں تعبہ کے فوائد اور سمرات بیان ہوئے ہیں اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کر دے گا اور میری دعوت سے جرم کرتے ہوئے مو نہ موڑو تو اس لحاظ سے اب دیکھیں کہ اس کے اندر توبہ اور استغفار کے سمرات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ توبہ کرنے سے کیا ہوگا آسمان سے موصلہ دار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں پروردگار اضافہ کر دے گا تو استغفار اور توبہ کے بہت زیادہ سمرات ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اچھا توبہ اور استغفار سے مراد یہی کہ اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے دیکھے بھی نہیں اصل تو اچھی لیکن پھر بھی اگر گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے عادتاً ہو جاتا ہے تو انسان پھر توبہ کر لے پھر ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لے کسرت کے ساتھ جب یہ توبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو گناہوں کی وہ فریکوینسی بھی کم ہوتی جائے گی ہم عام طور پر ایک دو تین دفعہ کے بعد سوچتے ہیں کہ نہیں واقعی تو ہم یہ توبہ کوئی اثر ہی نہیں کری گناہ تو ہم سے پھر بھی ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مستقل اگر توبہ اور استغفار کرتا رہے تو ایک موقع آتا ہے کہ وہ گناہ اس سے جلدی چھوٹ جاتا ہے لیکن بہت جلدی ہمت آر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اور تو بہرحال اسی طرح سے حضرت ابراہیم اچھا دیکھئے کہ انبیاء کی جیسے سے پہلے ذکر ہوا کہ بہت ساری خصوصیات کا قرآن نے ذکر کیا ہے کچھ کے لئے کہا ہے کہ وہ بہت سچے تھے کچھ کے لئے کہا ہے کہ وہ بہت وعدے کو پورا کرنے والے تھے اس سورے کی آیت نمبر جو پچھتر ہے اس میں حضرت ابراہیم کے خصوصیت بیان ہوئی کہ بے شک ابراہیم بڑے بردبار اور بڑے نرم دل والے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے اِنَّا اِبْرَاہِيمَ لَحَلِيمٌ عَوَّاہُمْ مُنِيبٌ یعنی ان کے خصوصیت انبیاء کے خصوصیات میں سے ہے بردبار ہونا نرم دل ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہونا تو یہ انبیاء کی حضرت ابراہیم کی خصوصیات ہمیں کوشش کرنے چاہیے ہم کوشش کر کے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں بار بار گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس لحاظ سے یعنی جو ہمارے اعتبار سے بات ہے اور حلیم بن جائیں نرم دل ہو جائیں لوگوں کے سلسلے میں برداشت سے کام لیں لوگوں کی جو خطاہ ہیں اس کو معاف کریں یا حضرت ابراہیم کی خصوصیات میں سے جو قرآن نے ذکر کی تو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے جائیں ان آیات کا تو دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم کو کن خصوصیات سے پروردگار ان کی تعریف کر رہا ہے ان خصوصیات کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ جو آیت اس سے پہلے آئی تھی کہ فستقیم کا ماں عمر تھا اس موضوع پر تو استقامت کو نقصان پہنچانے والے عمال کونسے ہیں اس پر ایک پورا درس ہو چکا ہے مدرسے میں اور استقامت کو کیسے ہم اپنی زندگیوں میں برقرار رکھیں دینی اور دنیاوی عمور میں اس کو استقامت حاصل کرنے کے طریقوں پر بھی ایک الکسک درس ہو چکا ہے جو انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جا سکتا ہے دونوں درس بہت اس لحاظ سے اہم ہیں کہ استقامت کے پیغمبر اکرم کے بال سفید ہو گئے تھے جیسے کہ روایت کے اندر یہ بات آئی تو کتنی اہمیت ہوگی تو اصلاً یہ کہ ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں کیوں ہمارا استقامت نہیں آ پاتی ہے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں کام پورا نہیں کرتے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کوئی نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں نیکی آگے نہیں بڑھتی ہے کوئی بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ استقامت نہیں تو استقامت کیوں نہیں اس کو نوستان پہنچانے والے کوئی عمال کو ہم نہیں کر رہے ہیں اس میں ان کی ایک پوری لسٹ اور تفصیل بیان ہوئے ہیں درسوں میں اور استقامت کو کس طریقہ سے کہ انسان بلکل ایک اس کے اوپر قائم رہے اور دین کے اوپر اور دنیا کے اندر اس انداز سے آگے بڑھتا جائے اس کو تقویت پہنچانے والے عمال کون سے ہیں استقامت کو وہ ایک الگ درس میں بیان ہوئے وہ بھی انٹرنیٹ پہ اس لحاظ سے موجود ہے اچھا اس سے پہلے یہ والی جو بات آئی تھی کہ ان الحسناتِ یودہ بن السیاد یہ بھی ہے اور اس کے اندر پھر آگے چل کے جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی واقعیتاں پورا قرآن نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے لیکن اس کا پختہ ارادہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اس نصیحت کو ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے اس سے ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں ایک تلاوت کے لحاظ سے تو پڑھتے ہیں جو کہ ایک بزاتے خود بھی مطلوب ہے تلاوت بھی الگ سے مطلوب ہے چاہے فی الحال اتنا عمل کا یا غور و فکر و تدبر کا پروگرام نہ بھی ہو یہ خود الگ سے لیکن اس کے بات کے درجات بھی تو ہیں اس کو بھی تو حاصل کرنا چاہیے یقیناً ابتدائی درجہ تلاوت کا ہے لیکن یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو کہ اس کو حاصل کرتے ہیں اس سے نصیحت ان کا ارادہ ہوتا ہے یعنی متمنی نہ بنے مرید بنے صاحب ارادہ بنے صرف تمنہ کرنے والے نہ بنے جیسے علمہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ بہرحال کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور وہ بیٹھ کے ویسے ہی روتا رہے اور دواؤں کو دیکھ دیکھ کے اور دواؤں کو استعمال نہ کریں تو اس کی تمنہ تو ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں میری بیماری ٹھیک ہو جائے لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس دواؤں کو استعمال نہیں کرے گا یعنی صاحب ارادہ بنے اٹھے دواؤں کو کھائے پھر شفای آبی کی امید کریں لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کو سنتے تو ہیں لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے پھر اس پر عمل بھی کریں یہ والی نیت نہیں ہوتی تو قرآن کی ان آیات کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے اور پھر کی بھی اس کے اندر آئے آئے یہ بات جو ہم نے کہا تھا کہ سب اتنی سارے انبیاء کے قصے کیوں بیان ہوئیں اے رسول پیغمبروں کے قصے میں سے یہ قصے جو ہم آپ کو سناتیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں پھر ان قصوں کے اندر تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور اہل ایمان کے لیے پندو معایزہ اور نصیحت اور یاد دہانی تو یہ انبیاءوں کی جتنے بھی قصے اس کے اندر بیان ہوئیں کوئی زیب داستہ کے لیے کوئی کہانی کی کتاب کی طرح سے اس کو نہ لیا جائے بلکہ یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے مشکلات کے اندر سبات قدم اختیار کیا ہم بھی دین پر اسی طریقے سے مضبوطی اور سبات قدم اختیار کریں اور اہل ایمان کے لیے کیا ہے یہ پندو معایزہ اور نصیحت اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے ان انبیاءوں کی قصوں کے یہ صرف ایسے بیان نہیں ہو رہے ہیں تو جب بھی قرآن کے اندر انبیاء کے قصے پڑھیں تو اس کے اندر سے اپنے لیے پیغامات کو نصیحتوں کو حاصل کرنا چاہیے تو بہرحال یہ آج سورہ ہوت کا ایک مختصر سا تعرف اس کے کچھ فضائل و برکات کے سلسلے میں ہماری بات چیت ہوئی انشاءاللہ جو اگلا سورہ سورہ یوسف اس پر اگلی دفع اگلی نشست میں اس کے بھی تعرف اور حیرت انگیز فضائل و برکات اور پیغامات پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ